مرکز کے زیار انتظام جمہو کشمیر کے وستی زلہ غاندربل میں اپنی پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران پارٹی صدر الطاب بخاری نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی پارٹی وکاس لاسکتی ہے تو وہ اپنی پارٹی ہی لاسکتی ہے میڈانمائیدوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر پیپلز ایلائز ہمیں بی ٹی ایم کہتے ہیں تو اسیمبلی میں ان کی ہی کچھ رہنما بی جی پی کے ساتھ کام ٹو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا ان کے ساتھ مل کر ہماری خاصلت بدل جاتی ہے اطلاعات کے مطابق جمہو کشمیر میں جہاں ڈیڈی سے انتخابات میں کئی سیاسی پارٹیاں اپنی قسمت آزما رہے ہیں وہی جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے ہر حلقے میں اپنی امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور ان پارٹی کے منشور بھی تعمیر و ترقی عوام کی خدمت کرنا ہے واضح رہے کہ پارٹی صدر اپنی پارٹی کی امیدوار برائے غاندربل بی اور لار اے شوکر حسین کی انتخابی مہم اور پارٹی کے گھل کروں سے ملاقات کے لیے آئے تھے پیشے وائل غاندربل سے ویڈی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ خصوص ریپورٹ موسیقی 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 محمد اشرب میر صاحب یوسف صاحب محمد جعوید صاحب جس نے بہا کی کام عرصے میں یہاں اس پارٹی کی ایک اچھی ڈالویڈ ڈالی نہ پروس جس باتاوںچ رو ہمیں caf ترسانی ہمیں ڈھونگی ڈھونگی کہ سب یہی ڈھونگی تھے میں کہتا ہوں کل الطاب بخاری بھی آپ کو ڈھونگی ملے گا اس کو آہ بازو پگڑ کے باہر نکالیے لیکن یہ قوم تو جواب ہی کسی سے نہیں لیتی ہے یہاں تو یہ ہے کہ یہاں مسجد بناتے ہیں محلے میں ہر سال گوشوارہ نکلتا ہے اس کا عامدنی کیا آئی خرچہ کیا ہوا کیا تھانکے کیا نہیں یہاں تو سرکار آپ ووٹ دیتے ہو چھے سال یہ حکومت کرتے ہیں اور کھے سال کبھی گوشوارہ نہیں آپ نے پوچھا آپ نے کیا کیا آپ نے جس پہ ووٹ لیا تھا وہ چیز کی کیوں یہ نیا نعرہ ہوتا تھا سال پاکستان ہندوستان یہ انہی ڈراموں میں ہمیں لگایا کبھی رونا کبھی دونا کبھی ہسنا کبھی ناچنا ہمارے بہتر ساتھوں سے دے